یہاں یہ بری حالت ہے اس روڑ میں پرسوس کل لکھ لیتے ہیں پورا دن ہو گئے اس روڑ میں دوسری دن پہنچا رجوری اتنا جام ہے کہنے کے بعد نہیں ہے سروں کوٹ سے لے کے رجوری تک دیرہ گلی بیجی گلی تک اپنا دیرہ گلی والی جو روڑ ہے اتنی خستا حالت ہے کہ روڑ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا روڑ کون سی ہے یہاں پہ اتنے کھٹے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرکٹر روڑ بھی نہیں ہو سکتی ایسی انہوں نے دس جگہ پہ کام شروع بھی ہوئے دس جگہ پہ ان کی حالت خراب ہے لہٰذا ہم ایڈمسٹریشن سے یہی تو کریں گے گوہا کہ جلد سے جلد اس پہ نظر رکھی جائے تاکہ جو یہاں پہ پسنجر ہیں وہ خجل نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ لائن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آزاد آج ہمارا دورہ جو ہے مغر روڑ پر ہے اور آج اس وقت ہم جو ہے دیرہ گلی گلی پر موجود ہیں جہاں پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو لوگ اس روڑ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں ہم اس وقت ڈی کے جی ٹاپ پر کھڑے ہیں جہاں سے لوگوں کا جو مین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے یہ جو ہے اور اس پر لوگوں نے کافی گم و گسے کا اظہار کیا ہے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ راجوری تھنہ مڈی بفلیاز روڈ پروجیکٹ جو ہے اس پر جو متلکہ ایجنسی کام کر رہی ہے وہ صحیح ڈنگ سے نہیں کر رہی ہے جبکہ لوگوں کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سڑک کی خستہ حالی سے جہاں عام لوگ پریشان ہیں وہیں اگر طلباؤں کی بات کی جائے تو سری نگر کی طرف جانے والے طلباؤں کو بھی کافی حد تک متاثر ہونا پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ اگر جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے کے بند رہتے اس شہرہ کو کھولا جاتا ہے لیکن اس شہرہ کی بد سے بتر حالت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی حد تک متاثر ہونا پڑ رہا ہے اگر سیپ کے ٹرکوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اس روڑ سے ان کو آنا جانا رہتا ہے لیکن اس سڑک کی جگہ جگہ سے ٹوٹے فوٹے ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن متعلقہ درم راج کونٹریکٹر پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی نامی جو ہے جس نے اس سڑک کی مرمت کاری کا ذمہ لیا ہوا ہے ان کی طرف سے کوئی پھوس قدم یا پھر صحیح معنی میں اگر کہا جائے تو کام نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں نے بھی متعلقہ کمپنی پر الزام لگایا ہے جس طرح لوگوں نے کہا ہے کہ متعلقہ کمپنی کی طرف سے آنے والے دو چار مہینے میں جو انہوں نے بورٹ لگا رکھا ہے اس کے مطابق کہ آنے والے دو چار مہینے میں اس سڑک کے کام کو مکمل کر کے لوگوں کے حوالے کرنی ہے اس سڑک کو لیکن اگر اوہرال دیکھا جائے تو اس سڑک کی حالت بھگ سے بہتر ہے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دو تین سال یہ سڑک جو ہے مکمل نہیں ہو پائے گی تائیہ آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اس روڑ پہ میرا نام ہے پرنسلات میں میں جمہو سے کشویری بندیل میں پرس ٹائم اس روڑ سے آئے یہاں یہ بری حالت ہے اس روڑ میں پرسوس کل لکھ لیتے ہیں پورا دن ہوگئے اس روڑ میں دوسری دن دوسری دن پہنچا رہ جو نہیں اتنا اتنا جام ہے کہنے کے بعد نہیں ہے نہ کھانے ملتا ہے اس روڑ پر کچھ نہ کچھ روڑ نہیں بری حالت ہو گیا جام جام ہے جام ہے جام نہیں دی رہا ہے اس روڑ سے یہ جا ہے بچے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بکے رہتے ہیں پوری پورے دن لگتا ہے جمہو تک پہنچ دے میں دو دن بھی میں ایل جی سے اسے رکشن کر رہا ہوں سر اس کا روڑ کا زیادہ سے زیادہ دیان دے جی زیادہ اگر وہ جمہو وہ والا روڑ بند ہوتا زیادہ تر پسنجر اسی روڑ سے لائک کرتے چلو جی یہ شارٹ شارٹ کٹ روڑ ہے مگر اس کا بھی روڑ میں بری حالت ہے اس طرح بتائیں آپ کو کتنی پرشانی ہوتی ہے اس روڑ کے مکمل کیونکہ ابھی تک یہ روڑ مکمل نہیں ہوئی ہے کتنی پرشانی ہوتی ہے آپ کو دیکھیں یہ روڑ دو سال کے اندر اندر اس روڑ کو کمپلیٹ کرنا تھا ایک سال تو ہو گیا ڈیٹ سال اور روڑ کمپلیٹ جو ہوئی ہے تقریبا مجھے نے لگتا کہ 20 کلومیٹر بھی روڑ کمپلیٹ ہوئی ہے اور عوام کی پریشان ہے جو سرونکورٹ سے لے کے رجوری تک دیرہ گلی بیجی گلی اپنا دیرہ گلی والی جو روڑ ہے اتنی خستہ حالت ہے کہ روڑ تو ہمیں پتہ نہیں جلتا روڑ کون سی ہے یہاں پہ اتنے کھٹے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرکٹر روڑ بھی نہیں ہو سکتی ایسی مطلب یہ ہمیں سمجھ لگتی کہ روڑ کون سی ہے جس روڑ کے بڑے بڑے دعوے کیے گا ڈبل لین پروجیکٹ کا کام جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈبل لین پروجیکٹ ہے لیکن کہاں پہ ہے عملی کام تو کچھ نہیں ہے اس کا ایک سال ایک ڈیڑھ سال تو اس کے بیچ میں ہو گیا کچھ ہی مینے رہے ہیں تو روڑ کہاں ہے وہ ہمیں بتائی جائے نا کہ روڑ کہاں ہے اب نئی گاڑی لیتا ہے کوئی بیس لاک پچیس لاک کی گاڑی لاتا ہے اور اس کی گاڑی کی حالت پہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی چکر یہاں پہ آتی ہے دوسری بار وہ کبھی گلتی کر کے اس روڑ سے نہیں آئے گا اب بتائیے اس کا مطلب کب تک روڑ بنیں گے یہ تو خالی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اور عملی کام جو ہے عملی کام بہت بڑی کمپنی تھی یہ اس کا خالی مطلب لوگوں کو بے فکر بنانے والی بات ہے ایک جگہ پہ یہ روڑ کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سو کلومیٹر آپ نے ساری سو دوسو فٹ پہ پھر جا کے چھوڑ دیتے ہیں پھر کھٹے وہی حالت ہو جاتی ہے انہوں نے دس جگہ پہ کام شروع گیا ہے دس جگہ پہ اندھی حالت خراب ہے لہٰذا ہم ایڈمیسٹریشن سے یہی تو کریں گے جلد سے جلد اس پہ نظر رکھی جائے تاکہ جو یہاں پہ پسنجر ہیں وہ کھجل نہ ہو اور حالت جو ہماری کم سے کم گاڑییں تو بچیں اور اس پہ کسی بھی کسی بھی طریقے سے ال جی گورنمنٹ سے میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کم سے کم اس روڑ پہ نظر رکھنی چاہیے کم سے کم یہ روڑ جو ہے کشمیر سے یہ آتی ہے اور یہ جب یہ اپنا آہ برحال روڑ بند ہوتی ہے تو اسی روڑ پہ سارا لوڑ ہوتا ہے ٹرک آتے ہیں گاڑییں چلتی ہیں ایک ایک ٹرک جو ہوتا ہے وہ تو پہلے سے کھٹے بڑ جاتے ہیں اور جب جام لگتا تو ایک ایک دن جام نہیں کھلتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے جو لوکل لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا وہ تو حالت اقراب جاتی ہے تو اس کی تو جان یہیں پہ نکل گئی نا ہسپٹل تو پہنچنے ہی پہنچے گا اور ملعب اگر بولا بھی جائے کہ بھئی اگر اس روڑ کو تھوڑا پتہ ٹھیک کریں تو ٹھیک کرنے کا تو نام ہینے مشین والے اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں پہلے تو ہمیں تو یہ ایک بڑا ملعب دکھ بری کہانی ہے کہ کوئی بھی جو خاص تو جو پیشن ہوتا ہے جیسے تھنہ منڈی روٹ ہو گیا تھنہ منڈی سے لے کے بفلیاز تک اس کی تو خستہ حالت ہے اگر رات کو کوئی فس جاتا ہے اس کی گاڑی قراب ہو جاتی ہے وہ تو بجارہ وہی رہے گا بتائیے آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس روڑ پر جب آپ چلتے ہیں جی سر یہ روڑ جو ہے اس کی بہت بری حالت ہے جیسا کہ ہم روز یہاں سے آتے جاتے ہیں پیر پنجال کا یہ روڑ مگر روڑ جو ہے کشمیر سری شپایاں سے راجوری تک کا یہ روڑ جو ہے پورا خستہ ہے اس کی حالت بہت بری ہے اور بیچ میں جو ہے بہت جگہوں پر روکا بھی جاتا ہے ٹرافک جام آج کل زیادہ ہوتا ہے ویسیو کے ٹرکے وغیرہ جب چلتی ہے تو یہ بہت بری حالت ہو جاتی ہے منڈی کی گرد و گبار اتنا زیادہ ہے اور اتنی زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہے یادسو زیادہ ہے ہیں یہاں سے căیچ سخت ٹرکے بعد موارد زیادہ ہے اس یادسو اللہ ساتھ گری، تو ہمارے رکھا گا چیز آب تر کی انسان سو دبن دوری گسات مگر آپ ایرے گسات بکیے تو یہ میں آج یہ چنل ہی دی بساتت لگی سابس گورنر سابس اپیل کرن کی یا ترودس کن گیسی توجہ یون کرنے یا ترودس گیسے مرمتین کرنے یا ترودس گیسی رپورین کرنے تاکہ یا گسان والین مصافران گیسے آسوی سب سٹیٹ لائن کے لیے رجوری سے آزاد